اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدت کرتا ہوں بات کرتے ہیں کہ بارہ ربی الاول کو ملاد منانا آقا دوجہا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائز ہے یا نہیں بارہ ربی الاول کو ملاد کا احتمام کرنا خوشی کرنا جائز ہے یا نہیں یعنی پیدائش کا دن جو بارہ ربی الاول کا ہے تو سورة مریم آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یعیہ علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعیہ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو دن تھا پیدائش تھا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا سلامتی اس پر اور جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا یعنی تینوں دن جس دن پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلامتی جس دن فوت ہو جائیں دنیا سے رخصت ہو جائیں اس دن پر بھی سلامتی اور ایسی ہستیوں کے پر سلامتی اگر قیامت کے دن زندہ بھی اٹھائے جائیں تب بھی سلامتی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت مریم میں آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں آیت نمبر ہے چونتیس آیت نمبر تیتیس اور وہی سلامتی یعنی جو یای علیہ السلام پر ہوئی اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھائے یعنی کہ ان پر بھی سلامتی ذات پر بھی سلامتی اور دنوں کے اوپر ایام کے اوپر بھی سلامتی چاہے وہ فوت ہونے کا دن ہو اس دن پر بھی سلامتی چاہے پیدائش کا دن ہو اس دن پر بھی سلامتی اب جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کا جو میسج اور پیغام تھا وہ تو مقصوص طبقے اور مقصوص علاقے کے لیے تھا لیکن جب ہم کہتے ہیں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین ہے تمام عالمین کے لیے تمام جہانوں کے لیے چاہے زہری جہان چاہے باطنی جہان چاہے چرند پرند چاہے فرشتے چاہے جنات چاہے انسان کل کائنات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو زہری بات ہے آپ کی پیدائش پر تو سلامتی بھی زیادہ ہے اور آپ کی وسال کے دن بھی سلامتی زیادہ ہے اور آپ پر ویسے ہی سلام زیادہ ہے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کی رحمت ہیں رحمت للعالمین ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة یونس آیت نمبر اٹھاون میں کہ اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ خوشیاں کریں یہ ان سب دھن دولت سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں جو کچھ دولت جمع کر رہے ہیں وہی دولت اس جمع کرنے والی دولت سے بہتر ہے کہ آقا دوجہان محمد مصطفیٰ جو رحمت للعالمین ہیں اللہ کی رحمت ہیں ان پر خرش کیا جائے اگر ہم ملاد کے اوپر خرش کریں تو یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے آپ اللہ کی رحمت ہیں اور آپ کی خوشی میں پیسہ خرش بھی کیا جائے تو یہاں سے ان آیات سے ثابت ہوتا ہے اگر آپ اس کو وفات کا دن بھی رکھ دیں بھر رب العول نہیں نہیں وفات کا دن ہے پیدائش کا نہیں ہے تب بھی جائز ہے کیونکہ وفات کے دن بھی سلامتی ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بھر رب العول وفات کا دن ہے تو اس دن میں یہ بھی ثابت ہو گیا ہے وفات کے دن بھی سلامتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی یہ سورت انبیاء آیت نمبر چونتیس سورت انبیاء آیت نمبر چونتیس تھرٹی فور اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی یعنی ہمیشہ انسان نہیں رہا آپ سے پہلے اور آپ وہ واحد انسان ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں کل کائنات کے لئے آپ کو پر تو نبوت ہی ختم ہو گئی آپ کی نبوت بھی زندہ و جعوید آپ کی ذات بھی زندہ و جعوید آپ کی تعلیم بھی زندہ و جعوید تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اگر نبی ہی انتقال کر جائے تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے یعنی کہ ان لوگوں نے اصل میں مرنا ہے نبی کی ذات تو ورال وراء ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے ہے چاہتے ہیں حضور پاک کی ملاد منائیں چاہتے ہیں حضور پاک کی خوشی کریں خوشی کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے جن کے دل زندہ ہیں وہ خوشی کرتے ہیں جو دل سے محروم ہیں دل کے زندگی سے محروم ہیں وہ خوشی سے بھی محروم ہیں حضور پاک کی خوشی جوش اور جذبے کے ساتھ بارہ رب الول کو منائی جائے جو کہ قرآن پاک کی ان آیتوں سے ثابت ہے اگر کوئی بندہ وفات کا دن بھی کہے تب بھی جائزہ وفات کی دن بھی سلامتی ہے اور اس حضور پاک کی ملاد کو مناتے ہوئے حضور پاک کا ایک توفہ ہے کیا توفہ ہے حضور پاک کا توفہ ہے کہ اپنے دل کا انتخاب کر لیں حضور پاک کی طاقت اور قوت ہی آپ کے دل کے اندر دل کی دھڑکن کے اندر اللہ اللہ بسائے گی حضور پاک کا فیضی آپ کی دل کی دھڑکن میں جب جائے گا تو یہ دل پکار اٹھے گا اللہ ہو اللہ ہو پھر ملاد کی خوشی منانے کا دل سے کچھ اور ہی سرور ہوگا آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کے نور ساپ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے